اسلام علیکم جی کاشکار بائی اور ویورز آئے چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ حال یا جو دھند کے بادل ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ کن فصلوں کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں یعنی دھند کی شدت کی وجہ سے کون سی فصلیں اور سبزیات متاثر ہو سکتی ہیں تو آپ کو بتا چلیں کہ دھند کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فوٹسینسز یا کلورفیل کا عمل جو ہے وہ سلو پڑ جاتا ہے کیونکہ سوری کے روشنی پودوں کو نہیں ملتی تو خوراک کا عمل جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کون سی فصلیں کون سی سبزیات متاثر ہوتی ہیں اس کی تفصیلات کو بتاتے ہیں آپ کو اس وقت جو ہے امرود کے پودے جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں مروکہ پھال جو ہے وہ گیرہ کر سکتا ہے آم ہے اس کے ساتھ کینوہ ہے چیا ہے پپیتہ ہے اسٹرابری ہے اس کے ساتھ اگر سبزیات کی بات کریں تو ٹرنر والی سبزیات میں مٹر ہے ٹینڈی ہے کریلہ ہے سبزیات کی تمام پنیریاں ہیں اس میں لسن ہے پیاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گندم ہے گندم کے اوپر دیکھیں اس وقت نالی بنی شروع ہونی ہے تو اس وقت اگر ایسا رہا فوٹسینسز کا عمل سلو رہا تو یہ نہ ہوا تو پھر وہ مسئلہ بنے گا ایک بات ہوگی اس وقت مکی کی جو ہے سوئنگ ہونی ہے سوہبین کی سوئنگ ہونی ہے سوری مکی کی سوئنگ ہونی ہے آلو ہے اور دیگر جو فصلات ہیں وہ جو ہے وہ اس وقت متاثر ہو سکتی ہیں اگر دھوند کی شدت جو ہے اسی طرح سے رہی اور مزید جو ہے لوسن برسیم جو ہے وہ چارہ جات کی قلت آ سکتی ہے سبزیات کی قیمتیں اس کے بعد مہنگی ہو سکتی ہیں سبزیات مہنگی ہو سکتی ہیں بس وہ جو دھوند کا اثر ہوگا سبزیات پر پڑے گا ان کی پیدا بار کام ہوگی تو پھر ان کی جب دیمان زیادہ ہوگی تو پھر ان کی جو ہے وہ